ہیلو اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی آئی کے جو ہے سی اے فاؤنڈیشن کے اگزام جو ہے اس کا منتھ چل رہا ہے جون میں سارے اگزام سونے والے ہیں آپ کے لئے جو ہے ویٹیج جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے کون سے سبجیکٹ میں کتنے چپٹرز ہیں اور اس میں کن کن چپٹرز کے کتنی ویٹیج ہے تو آئیے ڈیٹیل میں ڈسکرشن کریں گے اور اس کی جو ہے ایک پی ڈیف بھی آپ کو ملے گی جس کو جو ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں افیشل نوٹیفیکیشن ہے آپ تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ دی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک جرور کریے تاکہ جو ہے آنے والے سمیہ میں جو بھی اپ ڈیٹ ہو آپ کو سب سے پہلے ملے لیکن ویڈیو میں جو پی ڈیف ہے اس پی ڈیف کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہمارے ٹیلی کرام چینل پر جا سکتے ہیں جو ہے آپ سمپل ٹائپ کریں گے ماب ڈیف کو پی ڈیف کا پرنٹ آؤٹ نکال لینا اور پی ڈیف کا پرنٹ آؤٹ نکالنے کا ویٹیج اور کنٹینٹ ایریا آپ جو ہے صحیح طریقے سے اپنے پینسل سے یا پینسل سے مارک کر کے کہ کس سبجیکٹ میں کس چپٹر میں اس سبجیکٹ کے آپ کو زیادہ دھیان دینے کے ضرورت ہے کیا چیزیں آپ کی کمجور ہیں کہاں پہ آپ کا پارٹ جو ہے آپ اس کے حساب سے اپنی جو ہے پلاننگ بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے تاکہ جو ہے آپ کے آنے والے اگزام میں آپ اچھے سے مارکس جو ہے سکور کر پائیں جیسے کی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ تیس سے چالیس پرچنٹ کا ایریا کور ہوتا ہے مطلب فائنل اکاؤنٹس انسور پروپریٹرشپ میں تو آپ کو جو ہے ان چیزوں پر دھیان دینے کی جیدہ ضرورت ہے اگر آپ کا کئی پانچ نمبر میں تھیوری آتا ہے اور پریکٹیکل آتا ہے دس نمبر میں تو آپ دیفنیٹلی دس نمبر کے پریکٹیکل کی طرف جائیں گے تو آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور ساتھ ہی اپنی سٹیڈی پر سمارٹ سٹیڈی پر فوکس کریں تاکہ جو ہے آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ پائیں اور اگزام میں اچھے سے لکھ پائیں ویڈیو کو آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہے اس ویڈیو کے تھو ان لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں جو ہے ویٹیج جو ہے ساری پتہ چل جائیں جسے کہ ان کو بھی اگزام دینے میں آسانی رہے اور اس میں اگزام میں آپ کو جو ہے یہ ویٹیج وائز جو ہے آپ کو بہت ہیلپ پھول ہوگا کیونکہ آپ کو جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس چپٹر میں ہمیں کتنا ایفورٹ دینا ہے کتنا ٹائم دینا ہے تو آپ جو ہے اپنے اگزام میں بہتر پرفارم کر پاتے ہیں ساتھ ہی ایک چیز اور جب آپ کو اگزام کے بارے میں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں آپ کے پاس پورا برڈ آئی ویو ہوتا ہے اپنے پورے سبجیکٹ کا تو آپ جو ہے آپ کے پانچ اگر ایکٹ ہے تو پانچوں ایکٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس ایکٹ میں آپ کو کتنا ٹائم دینا ہے حالانکہ جیسے اب یہ پانچ سے دس پرچنٹ والے میں تو اس میں آپ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی جو بیس پچیس بیس پچیس والے ہیں تو آپ وہاں پر جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پانچوں میں ہی سیملر ٹائم دے سیملر ٹائم نہ دے کے آپ کا جہاں پر جیسے پچیس سے پیتیس پرچنٹ اگر آپ کا انڈین کانٹیکٹ ایکٹ میں ہے تو آپ کو یہاں پر ٹائم زیادہ دینے کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کو کور کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک چیز اور آپ جو ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ ہی اگر کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں